پانچوہ حصہ سبق نمبر اٹھارہ زیارتِ خبور اور عیسیٰ لِسواب کا بیان زیارتِ خبور کا حکم کیا ہے؟ زیارتِ خبور جائز و مستحب بلکہ مسنون ہے بلکہ حضورِ اغدس صلی اللہ علیہ وسلم شہدہِ احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لئے دعا کرتے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے زیارتِ خبور کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان میں دو رکعات نماز نفل پڑے ہر رکعات میں بعد سور فاتحہ آیت القرصی ایک بار اور قل ہو اللہ تین بار اور اس نماز کا سواب میت کو پہنچائے اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس شخص کو بہت بڑا سواب عطا فرمائے گا اب قبرستان کو جائے تو راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو جب قبرستان پہنچے جوتے اتارے اور پائنٹی کی طرف سے جا کر اس طرح کھڑا ہو کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور میت کے چہرے کی طرف مو سرحانے سے نہ آئے کہ میت کے لئے باعثِ تکریف ہے یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آیا اور اس کے بعد یہ کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفروا اللہ لنا و لکم انت لنا سلف و نحن بالأثر یا یوں کہے السلام علیکم اہل دار القوم مؤمنین انتم لنا سلف و اننا انشاءاللہ بکم لاہقون اور سور فاتحہ اور آیت الكرسی اور سور ازاز الزلت اور الحق متکاسر پڑھے اور سور ملک اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثواب موردوں کو پہنچائے اور اگر بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلے سے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا زیارت کے لئے کون سا دن اور وقت مقرر ہے؟ چار دن زیارت کے لئے بہتر ہیں پیر، جمعرات، جمع، ہفتہ اور جمعہ کے دن قبل نماز جمعہ افضل ہے اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک اور جمعرات کو دن کے اول وقت اور بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلے وقت میں افضل ہے اور متبرک راتوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے مثلا شب برات، شب قدر اسی طرح ایدین کے دن اور اشرہ زلحجہ میں بھی بہتر ہے اور اولیاء اکرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے وہ اپنے ظاہر کو نفع پہنچاتے اور زیارت کرنے والوں کو برات حاصل ہوتی ہے اور عورتوں کو مزارات پر جانا نہیں چاہیے مردوں کو چاہیے کہ انہیں منع کریں تیجہ، دسوہ، چالیسوہ، ششمائی، برسی وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم اہل سنت کے نزدیک زندوں کے ہر عمل نیک اور ہر قسم کی عبادت عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض اور نفل اور خیر خیرات کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ زندوں کے حصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے اب رہی یہ تقصیصات مثلا تیسرے دن یا دسویں دن یا چالیسویں دن تو یہ تقصیصات نہ شرعی ہیں نہ انہیں شرعی سمجھا جاتا ہے یعنی یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسی دن میں ثواب پہنچے گا اور اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت کے لئے لوگوں نے بنا رکھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے یہاں اسی دن سے بہت دنوں تک جاری رہتا ہے تو یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص دن کے سیوہ دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں الغرض یہ تیجہ اور چالیسمہ وغیرہ سب اسی احسال ثواب کی صورتیں ہیں اور قطعی جائز ہے مگر یہ ضرورت ہے کہ سب کام اچھی نیت سے کیا جائے نمائشی نہ ہو ورنہ ثواب ہے نہ احسال ثواب بلکہ بعض صورتوں میں تو اور الڈا وبال پڑ جاتا ہے مثلا بعض لوگ ایسے موقعوں پر ادھار قرض بلکہ سودی روپیز سے محض اپنی برادری میں ناکونچی رکھنے کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ جائز ہونا کیسا بلکہ الٹا گناہ ہے یوں ہی اس موقع پر رشتداروں کی دعوت کی جاتی ہے یہ غلط ہے یہ موقع دعوت کا نہیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے مجد کو ثواب پہنچے یا باثر حضرات کو اپنی اپنی قوم و برادری میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے بزرگان دین کی نیاز کا کھانا مالر کھا سکتے ہیں یا نہیں بزرگان دین کی نیاز کا کھانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعی سے برکت بھی ہے رجب شریف کے کنڈے محرم کا شربت یا کھچڑا ماہ ربیو الاخر کی یارمی شریف کے حضور سیدنا غوثی عظم رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے اور رجب کی چھٹی تاریخ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے یعنی خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے یوں ہی حضور غوثی عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا حضرت شیخ عبدالحق ردولوی قدس الرحہ کا توشہ یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے عوام وہ خاص علماء و فضلہ میں جاری ہیں اور ان میں خاص احتمام کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی اس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں اور تعام تبرک سے فیض پاتے ہیں محرم میں شہدہ کربلا کے سوا کسی اور کی فاتحہ درست ہے یا نہیں جس طرح دوسرے دینوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے یہ خیال غلط ہے کہ محرم میں سوائے شہدہ کربلا کے دوسرے کی فاتحہ نہ دلائی جائے بزرگان دین کا عرص جائز ہے یا نہیں عرص بزرگان دین جو ہر سال ان کی وسال کے دن ہوتا ہے یعنی اس تاریخ میں لوگ جمع ہوتے قرآن مجید پڑھتے اور دوسرے عذکار خیر خیرات کرتے ہیں یا ملا شریف وغیرہ کیا جاتا ہے یہ بھی جائز ہے کہ ایسے کام جو باعث خیر و برکت ہیں جیسے اور دنوں میں جائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں پھر اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لئے سعادت اور باعث برکت ہے رہے وہ امور جو شرعن ممنوع ہیں وہ تو ہر حالت میں مضموم ہیں اور مزارت طیبہ کے پاس اور مضموم